حضور اس سوال کے ساتھ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام نے بنیادی مسائل لیے ہیں اختلافی مسائل نہیں لیے اور بنیادی مسائل کو ہی عاملیت اور اسلام کی فتح کا سارے بنیادی مسائل اختلافی مسائل ہیں اچھا جی یہ بھولنا چاہیے حضور علیہ السلام نے مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے انداری جو کچھ بیان فرما ہے وہ سارے اختلافی مسائل ہیں کیونکہ ہنڈیوں کا تصور اور ہے بیوریس کا اور تصور ہے اور عیسانیوں کا اور آئیوں کا اور تو کچھ نہ کچھ بدلتا ہے یہود کا اور ہے فرق ہے حضور علیہ السلام نے جو کام ممائع طور پر کیا ہے وہ ایک انگریز نے اپنے خط میں لیے ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اقل و جانش کے ساتھ ایک چیز کو ثابت کر کے پھر قرآن کے حوالے برمہر دے دینا یہ وہ چیز ہے جس نے اس کتاب کو ایک اجاز عطا کر دیا ہے اور یہ ہے بنیادی بات بحث اقلی اٹھائی اقلی بحث سے ثابت کر دیا کہ یہی عقیدہ ہے جو ہونا چاہیے اور قرآن کے حوالے ساتھ دے کر ان عقائد کے اوپر مہر تصدیق ثابت فرما دی اور دوسرے کے لئے اب چارہ نہیں رہا وہ لوگ یہ متاثر ہوئے تھے وہ اس اقلی استدلال کی طاقت سے متاثر ہوئے اور جب قرآن کریم کے حوالے ساتھ ساتھ استدلال کو چمکاتے رہے اور قوت دعطا کرتے رہے تو سوائے اس کے کہ دل آشوش کر اٹھے اور ان کے پاس چارے کوئی نہیں رہا تھا حضرت بھائی جیسے لکھا ہے کہ آریوں سے میں نے سبحان اللہ سنا ہے وہ آریہ جن کو پہلے چیلنج دے جا چکا تھا کہ تم مات کھا جاؤ گے تمہیں شنگنزی کی اٹھانے کے لئے بہت سخت الفاظ ہیں اور کچھ پیش نہیں جائے گی وہ خدا نے فرمایا غالب مذنون بالا رہے گا غالب رہے گا اس سب کو سننے کے بعد وہ بہت معاملانہ میں دیئے سے آئے ہوں گے کیونکہ دلوں میں ایک ہوگا اچھا پھر اب دیکھتے ہیں ہمیں نہیں سننا نا ہم نہیں فیصلہ کرنا ایسے غیر معمولی الہی تصرف سے مغلوب ہو گئے ہیں اور مذنون کی شان و شوقت اور اس کی اندرونی دلائل کی قوت بلکل بے اختیار کر گئی ہے ان کو نہتے کر گئی یہ ہے وہ مذنون مغالا رہا کی پشگوئی انہوں میں ایک اچھا مذنون ہوتا اور چپ کے اتفاقن غاضب آ جاتا تو بات نہ بنتی جتنا ان کے ذہنوں کو کریت کریت کرو بیزار بیزار کیا گیا پھر مقابلے کے لئے اتجار کیا گیا میں نے پڑھ کے جو سنایا تھا شہاب زبان وہ ہمارے خواج اکماردین صاحب کے نظیر بڑی غیب مطاد زبان تھی تب ہی وہ اونچے لگے آ رہا تھے اختیار اور یہ وجہ مہارے نے دی کہ اللہ تعالی نے پھر ہم کو محروم کر دیئے ساتھ سے ملو عبدالکریم صاحب کو اچانک شفاہ ہو گئی اور خدا کے فضل سے پھر انہوں نے حقہ داتی ہے ملو عبدالکریم صاحب کو اچھے